یہ بھائی کا سوال ہے آپ اکثر علماء پہ یہ اتراز کرتے ہیں کہ وہ خطبہ جمعہ میں شمیز کے سٹائل کا گون پہن لیتے ہیں اگر کوئی عام آدمی سیم لباس پہن لے تو کیا اس پہ بھی اتراز کریں گے پہلی بات ہے میں نے شمیز کا لفظ آج تک نہیں کبھی استعمال کیا ٹھیک ہے شمیز تو نیچے پانی جاتی ہے اوپر نہیں پانی جاتی میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ زرک برک قسم کے یہ یعنی جس طرح وہ سعودیہ کے علماء نے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور جس میں یعنی وہ گھوٹے لگی ہوتی ہیں بڑے ایک پرومیننٹ کے طور پہ لیکن میں ہمیشہ ان چیزوں میں کہتا ہوں کہ میں فتوہ نہیں لگا رہا ہوں میں ان کو صرف ایک دعوت کے طور پہ ٹریگر کر رہا ہوں کہ ابودعود میں حدیث ہے جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے زلط کا لباس پہنائے گا استقصر اللہ تو بولی لیکن میں نے جب بھی یہ حدیث بیان کیا میں یہ نہیں کہتا ہوں میں امام کعبہ پہ فتوہ لگا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ خود دیکھیں اپنے آپ کو آج بھی اگر کوئی مولوی کر رہا ہے وہ خود اپنا انیلیسز کرے کیا میں اس نیے سے تو یہ لباس نہیں پہن رہا کہ میں پبلیکلی ڈومینٹ نظر آؤں اور لوگ ہیں اوہ یار اے اوہ دیکھو جو جڑا بڑا سوڑا جا لباس جس نے آج کل ناتخان کر رہے ہیں ایک ایک پگڑی میں کتنے کتنے کل آ رہے ہیں اس کے اندر بھی کتنے کتنے گھوٹے ہیں یہ وہ فیصلہ کریں نا خود تو میں ان کو صرف یہ فیسائز کرتا ہوں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فتوہ لگا رہا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں تکبر تو دل کی قیفیت کا نام ہے میں قتم کسی کے اوپر فتوہ نہیں لگا سکتا ہوں میں صرف بات کر سکتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ہم ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں شوربکت والا لباس نہ پہنے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں میں صرف ایک تحدیث نعمت کے طور پر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے یہ میرا پگڑی والا پروٹوکول ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچیں کیونکہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں داڑی کتنی لمبی ہے پگڑی کیسی ہے تو وہ دینداری کا یعنی یہ گیٹ اپ کو دینداری کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور سنت بھی ہے اگر سنت نہ ہوتی تو ہم یہ ناوڈاپٹ کرتے اگر اس کی وجہ سے کسی نے بات سننی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شیطان یہاں سے کئی وسوزان نہ دلائے کہ یار اس کی دوبنی دھاڑی نہیں ہے یہ تو خود ننگے سار بیٹھ کا تبلیشنے کا تبلیش کرنی ہے اس نے خود جناب کالر پہنا ہوا ہے اس نے خود کاف والے بٹن لگائے میں تو کرتا بھی آپ پتہ سادھا پہنتا ہوں میری عام زندگی میں بھی سادگی ہے تو یہ اس لیے یعنی لوگوں کو ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈومینٹ نہ ہوں میں نماز پڑھنے چلے جاؤں کسی مسجد میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا گٹ اپ چھپا کے رکھوں میں تو کسی بھی مسجد میں آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں کسی مسجد میں بھی چلا جاؤں پاکستان میں تو بھار کے ملکوں میں تو ہے یہ پاکستان میں بھی تو کیا لوگ نہیں پچانتے میں اس حلیے کے ساتھ پاکستان کی کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ ذرا خود فیصلہ کریں نہ بریلویوں کی نہ دیوبندیوں کی نہ اگر مجھے پچان لیں گے تو میں تو میرے بھائی سادھا سی ٹوپی اور سردیوں میں پورا مفرل ہی لے کے رکھا ہوتا ہے میں نے کوئی مجھے پچانے نہ تو مسکینوں کی تنا زندگی گزارتے ہیں اسی کے اندر ہی آٹزی ہے تو لوگوں کو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ زرک برک لباز نہ پہنے جس کی ویسے آپ ڈومیننٹ نظر ہیں اور آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ لوگ آپ کا احترام کریں آپ کو عزت دیں یہ معاملات نہیں ہونے شایئے تو یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے باقی اس کا دوسرا پہلو ہے وہ ابودود میں ترمزی میں نسائی میں حدیث موجود ہے مسند آمد میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو پھر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھائی دے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے اچھے کپڑے فوڈ کر سکتا ہے تو وہ پھٹیچر کپڑے پہن کے آ جائے اسی طریقے سے ابودود میں ترمزی میں نسائی میں ایک حدیث آتی ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی یہ کنگی کر لیتا ایک شخص آیا جس کے کپڑے مہلے تھے اسی حدیث میں آتا ہے آپ فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے ہی دھو لیتا تو وہ اپنی جگہ چیز موجود ہے ہم اس کو بھی بیلنس کرتے ہیں لیکن سادگی کی اپنی فضیلت ہے جامعہ ترمزی میں صحیح صندوق کے ساتھ حدیث ہے بشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں مل جائے گی سادگی کا مطلب کتن گندگی نہیں ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ نانگے پیروں والے نباس پہننے شروع کرتے ہیں اور گگڑے رہنے شروع کرتے ہیں نہیں سادگی نظر آنے چاہیے یعنی آپ کے گیٹ اپ کے اندر سادگی ہونی چاہیے عام لوگ بھی پہنے گے تو ہم ان کو بھی یہی ترغیب دلاتے ہیں باقی کوئی اگر کڑائی کروالے تو میں نے آج تک کسی کا مزاک نہیں بڑایا کہ جی اس نے کڑائی کیوں کروالی ہوئی ہے کڑائی تو سنت ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نا امی سلمہ نے اسمہ بنت ابی بکر نے نبیر اسلام کی وفات کے بعد ایک کرتہ نکالا اور کہا کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا کالا کے سروانی تیالسی جھبا جس کے چاک کے اوپر یعنی یہ سیڈ کے چاک پر ریشم کی گھوٹ لگی ہوئی تھی کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چار انگلی تک ریشم مرد کے لیے لاؤ ہے اس سے زیادہ چوڑی نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا یہ نبیر اسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں تو یہ جب میں نے حدیث میان کیے پھر مجھے لوگوں نے پوچھا میں نے کہاں جی آپ کڑائی کروا سکتے ہیں ریشم کی بھی کڑوا سکتے ہیں ضرور کروائیں لیکن یہ جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے آج کل ٹی وی کے اوپر آپ ایسے بھی یوٹیوب پر علماء دیکھیں گے جن کی ایک ایک گز اونچی ٹوپیوں ہوتی ہیں اس طرح کی ٹوپی تو صحابہ کی جو ٹوپیوں کا ذکر ملتا ہے صحیح بخاری کے اندر ابودعوت کے اندر وہ تو ہے کہ وہ سروں کے ساتھ چپکی بھی ہوتی تھی اتنی لمبی ٹوپی اور اس کے اوپر جا کے یوں یعنی انہوں نے وہ چھوڑا ہوتا ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک یوں لٹک رہا ہوتا ہے چلو یہ پگڑی والا شملہ تو سنت ہے یہ چار انگلی تک چھوڑنا یا یوں چھوڑنا ہی تو سنت ہے اتنی لمبی ٹوپی یوں کر کے اور پھر آپ میں نام لیے بغیر کہتا ہوں یعنی بہت بڑی جماعت کے امیر ہیں جو پگڑیوں کے اوپر امفیسائز کرتے ہیں اب وہ جب وہ اپنی اتنی پگڑیوں والے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈومینٹ کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک پھول لگایا ہوتا ہے تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کمی کمینہ ہیں میں ہوں ان کا امیر ورنہ سارے پھول لگائے نا کسی کی جرت ہے باقی اور کوئی پھول لگا جائے تو یہ اللہ سے جس کو میں کہتا ہوں خدا کا تعرف ہے اس میں تکبر نہیں آسکتا اس کے اندر آجزی ہوگی وہ کبھی بھی اپنی رسپیکٹ نہیں کرائے گا ڈاکٹر زاکر نایک بتا رہے تھا نا میں ایک دفعہ کہتے ہیں وہ ائرپورٹ پہ اترا تو ایک عورت جو پروفیسر تھی ہندو وہ آ کے تو سیدھی آگ قدموں میں گری کہتی ہے ڈاٹ سم آپ تو بھگوان ہیں ہندو تو پھر اس قسم کی عزت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مجھے مروانے لگی ہو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکا نہیں جا سکتا یا آپ کسی پیر فکیر کے آگے جا کے جھکیں وہ تو خوش ہوگا کہ میری عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے جس کو توحید کا پتہ ہوگا نا تو اس کو تو اپنی فکر لگ جائے گی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے تازیماً کھڑے رہے وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انیس اپنے مالک کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا لیکن وہ ہمارے اندر آتے بھی تھے تو ہم ان کے استقبال کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس بات کو برا سمجھتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو یہ جس کو خدا کا تعریف ہے میں کسی کی بات نہیں کرتا میرے بھائی یہ آپ کے دل کی اپنی کیفیت آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کیا اپنی عبادت کروانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یعنی اپنا میں انیلیسز کرتا ہوں اس سوالے سے جب بھی کبھی میں اپنے میرے بھائی بھی ہیں ان کو میں نے پوری یعنی اس سوالے سے تربیت کی ہوئی ہے کہ کوئی استقبال کے اوپر کھڑا نہ ہو کوئی بندہ جو ہے وہ پروٹوکول نہ دے اور نہیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں کھڑا ہوتا نہ کبھی دل کے اندر کوئی اس طرح کا خیال آتا ہے کیوں نہیں آتا اس بجے سے کہ خدا کا تعریف ہے آپ کس طریقے سے جناب جس کو خدا کا تعریف ہے وہ اپنی عبادت کروائے گا کبھی نہیں کروا سکتا وہ تو ڈڑتا رہے گا کہ یہ کہیں میرے سامنے جو کہا میرے ہی نہ کھڑاکہ نکل دے اللہ تعالی رگڑائی نہ نکال لے میرا جس کو خدا کا تعریف ہے میرے بھائی اس میں آٹھزی پائی جاتی ہوگی ہم یہ کرٹیسائز نہیں کرتے باقی لبات صاف ہونا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو بعض کاتھ خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو جو بندہ سچائی قبول نہیں کرتا وہ متقبر ایک بندے کو بتایا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہی کو پکارو اب وہ نہیں مان رہا تکبر کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اکڑا رہا ہے ایک بندے کو بتایا ہے بحاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ نہیں ماننے کے لئے تیار تکبر کر رہا ہے اس سے بڑا کیا تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یعنی آپ اچھا لباس پہنے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کہیں گے میں دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں یہ غلط ہے دیکھیں آپ کا غرور اللہ نے کیسا توڑا ہے کہ نماز کے اندر حکم دیا گیا سی بخاری میں سیمن ٹونٹی فائیو نمبر عدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبیل اسلام ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیں ٹھیک ہے نماز کی حالت میں یہ بڑا ایک مشکل امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ آپ کے ساتھ پاؤں جوڑ لیں آج کل تو فٹ فٹ دوری کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا بچنے کے لیے ایک وہ غیر مسلم امریکن مسلمان ہوئے انہوں نے کتاب لکھی وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی سر تسلیم خم ہے وہ کہتے ہیں مجھے جب میں پہلی زفعہ جمعہ پڑھنے گیا تو مجھے اسلام کی اس خوبصورتی کا اندازہ اس میں ہوا کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بالکل کالا حبشی کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ حبشی یعنی پاؤں اس کے کالے اب میں بالکل چٹی چمڑی کہتے ہیں کہ جی وہ اس نے میرے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا تو مجھے پھر اس وقت احساس ہوا کہ اسلام نے یہ حکم کیوں لگایا کہ آپ نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے ہے تاکہ آپ کے اندر تکبر نہ آئے اگر ایک کالا ہے تو یہ صرف شیر میں نہیں ہونا چاہیے ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محبود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ کو نظر آنی چاہیے چیز ٹھیک ہوگی تھی